دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا آج سے قریب کروڑوں اور بو سال پہلے اس پرتوی پر لائف تھی بھی یا نہیں اگر لائف تھی تو کیسی تھی اور ہمارے پوروچ کیسے رہتے تھے ان سبی باتوں کو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور ان باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا آج سے کروڑوں سال پہلے تو چلیے دوستو چلتے ہیں آج سے قریب پانچ ارب سال پہلے جس ٹائم ہماری گرہ پرتوی کا نرمان ہوا ہی تھا اس ٹائم دوستو پرتوی پر نہ ہی ہوا تھی اور نہ ہی پانی تھا یہاں اگر کچھ تھا تو وہ تھا صرف گرم لائف جو قریب 1200 ڈگری سیلشیس تک گرم تھا اس ٹائم پرتوی پر موجود لائف کا رنگ لال تھا جس کے کارن اس ٹائم ہماری پرتوی بھی لال رنگ کی ہی دکھتی تھی اور اس سمائے ہماری یہ لال رنگ کی پرتوی سورے کے چکر لگا رہے تھی یہ لال رنگ کی دیکھنے والی پرتوی کے آس پاس بہت سارے ایسے اُلکا پینڈ موجود تھے جو پرتوی کی اور جا رہے تھے یہ پرکریہ کافی لمبے سمائے تک چلتی رہی اس طرح بہت ساری چٹانوں اور اُلکا پینڈ کے پرتوی کی اور گرنے کے کارن یہ پرتوی اور بھی بڑی ہوتی گئے اسی ٹائم دوستو پرتوی نے اپنا چاند بھی بنا لیا اس چاند کا رنگ بھی لال تھا ہماری پرتوی کی نرمان ہونے کے لگ بھگ لاکو سال بعد یہ پرتوی دھیرے دھیرے تھنڈی ہونی شروع ہو گئے جس سے یہاں کچھ حد تک تھوستا کا نرمان ہو گیا لیکن آہ سے قریب چار سال پہلے ہماری پرتوی پر پھر سے چٹانوں اور اُلکا پینڈوں کی بارش ہونی شروع ہو گئے اس اُلکا پینڈ میں آگ کے ساتھ ساتھ برف کے کرسٹلز بھی موجود تھے جس کے قارن ہمارے اس گرہ پر سمدر کا نرمان ہوا تھا اس اُلکا پینڈ میں برف کے کرسٹلز کے ساتھ ساتھ بہت پرکار کے ایسی گیسز بھی موجود تھے جس نے اس پرتوی کو ایک جیون کا رنگ پردان کیا کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پرتوی پر سمدر کا نرمان ہوا لیکن پھر بھی اس ٹائم پرتوی بے جان تھی اس سمائے دوستوں پرتوی کے وائیو منڈل میں آکسیجن نہیں تھا اس پرتوی پر موجود وائیو منڈل میں موجود لاوہ کی زہریلی گیس موجود تھی جس سے اس پرتوی کا وائیو منڈل اس وقت زہریلہ تھا اور اسی کاران اس ٹائم پرتوی پر جیون کا کوئی بھی استطف نہیں آیا تھا لیکن کچھ لمبے سمائے بعد پرتوی پر جیون آنے ہی والا تھا اُلکا پینڈ میں موجود برفوں کے پگھلنے سے سمدر کا نرمان ہوا جس کے کاران پرتوی پر چاری پرف سمدر ہی سمدر تھا لیکن پھر ایک بار اُلکا پینڈوں کی بارش ہو گئی اس وقت اُلکا پینڈ صرف اپنے ساتھ برف کی کرسٹلز ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اور بھی انیکو پرکار کے انمول تتو اور ایسے منرلز پارٹیکلز لائی جس نے اس پرتوی پر جیون کا ایک نیا رنگ پردان کیا کیونکہ اس پرتوی ایسے تتوہ استطف میں آئے جو پرتوی پر موجود ہی نہیں تھے یہاں پر نائٹروجن، پروٹین، کاربن اور بھی بہت سارے سے تتوہ کا استطف آیا جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور یہی سے شروع ہوتی ہے دوستو جب اُلکا پینڈ کے ساتھ ساتھ اوری پرکار کے تتوہ انترکش سے سمدر کی گہرائیوں میں گر رہے تھے اس وقت سوری کی روشنی سمدر کی ستاہ تک نہیں پہنچ پاتی تھی اور اسی ٹائم سمدر کی تلی میں موجود کاربن پروٹین اور بہت ستتوہ اور بہت سارے کیمیکلز آپس میں ابھی کریا کر نئے جیو کا نرمان کرتے ہیں جس سے پرتفی پر سب سے پہلے چیون کا استطفہ آتا ہے اور اس پرکار سے سمدر کی تلی میں ایک کوش کیے والے چیف کا نرمان ہوتا ہے اس دھرتی پر نہ جانے کتنے اُلکا پینڈ کے گرنے کے بعد ایک کوش کیے والے بیکٹیریا کا جن ہوتا ہے اس پرتفی پر سب سے پہلے آنے والے چیف ایک کوش کیے والا بیکٹیریا تھا جس کا نرمان سمدر کی تلی میں ہوا تھا یہ بیکٹیریاز سمدر کی تلی میں پریجنن کی پرکریہ پوری کر تیزی سے بڑھنے لگے جس سے اس سمدر میں ان کی ماترہ بڑھ گئے دوسرے اس گھٹنا کے کروڑوں سال بعد سمدر میں اس بیکٹیریہ کی ماترہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ان بیکٹیریاز نے آپس میں جڑ کر ایک پتھر جیسی سنرشنہ کا نرمان کر لیا تھا اس پرکار کروڑوں بیکٹیریہ کی جڑنے سے ایک چٹان نرمت ہوتی ہے اور اسی پرکار سے بیکٹیریاز کے آپس میں جڑنے سے اور بھی چٹانوں کا نرمان ہوتا گیا دوسرے سمدر کی تلی میں موجود یہ سبھی بیکٹیریاز سوری کے پرکاش سے اپنا بھوجن کرتے تھے یعنی کہ یہ سبھی بیکٹیریاز پرکاش سنشلیشنل کے دوران یہ بیکٹیریہ اوکسیجن کو بائی پروڈٹ کے روپ میں نکالتے ہیں دوسرے اور اسی پرکار سے نرمان ہوتا ہے اوکسیجن کیس کا جس کے بینا پرتوی پر رہنے والا کوئی بھی جیو زندہ نہیں رہ سکتا پھر اٹھائی ارب سالوں تک ان بیکٹیریاز کے کارنر سے پرتوی پر لگتار اوکسیجن کی ماترہ بڑھتی گئے جس اس پرتوی کو پریابت ماترہ میں اوکسیجن مل گیا اس پرکار پرتوی پر لگتار جیووں کے نرمان کی پرکریہ چل رہی تھی جس سے بہت سارے مہدویب کا نرمان بھی ہوا اور اسی کے ساتھی ساتھ پرتوی پر بہت پرکار کے ایسے تتوے بھی بن گئے جو دھرتی پر رہنے والے جیووں کے لیے تھے آج سے ساٹھ کروڑ سال پہلے اور اٹھسیجن کے بننے کے بعد سمدر میں موجود ایک کوشکیے والے بیکٹیریاز اب بڑے بڑے مٹی سیلولر والے جیووں میں بدل گئے جس میں سے کچھ سمدری پودھے اور بھی چھوٹے اور بڑے جیو تھے کچھ سمدری جیووں میں ریل کی ہڈی بھی موجود تھی اور وکسیت ہو کر یہی ریل کی ہڈی دھرتی پر جنم لینے والے مانف کو بھی ملنے والی تھی دوستو انہی سمدری جیووں میں سے کچھ عجیب سے جیووں نے دھرتی پر آ کر رہنا شروع کر دیا ہزاروں سال بعد یہ جیو دھرتی پر رہنے کے لائق بن گئے آج سے 36 کروڑ سال پہلے اس دھرتی پر رہنے والے سمدری جیووں کا بہت سارے جیووں میں روپانتران ہوا اور آگے چل کر ان میں سے کچھ جیووں نے ڈائناسور کا روپ لے لیا اور کچھ چوہے کی طرح دکھنے لگے دوستو چوہے کی طرح دکھنے والے یہ جیو اپنے آپ کو ڈائناسور سے بچانے کے لیے دھرتی کے اندر رہتے تھے قریب چودہ کروڑ سال تک انہوں نے ڈائناسور سے بھی لمبے سمائے تک اس دھرتی پر راج کیا لیکن اس کے بعد اس دھرتی پر پھر سے الکا پنٹ گرنے لگے جس سے اس دھرتی پر موجود ڈائناسور کا پوری طرح سے اندھ ہو گیا اور اس کے ساتھی ساتھ پیڑ پودھی بھی نشٹ ہو گئے لیکن سمائے کے ساتھ ساتھ پتوی پر پھر سے سب کچھ صحیح ہونے لگا آج سے قریب ساڑھ چھے کروڑ سال پہلے دھرتی پر پھر سے جیون کا استطفہ آیا جن میں سے پیڑ پودھے کچھ بچے کچھے چوہوں کی طرح دکھنے والے جیو بھی تھے جس نے دھرتی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو الکا پھرنٹ سے بچا لیا دوستو یہ چوہوں کی طرح دکھنے والا جیو ستندھاری تھا اور اس جیو سے مانف کی ایک کرجاتی بھی بننے والی تھی دوستو اس دھرتی پر ڈائناسورس کے ختم ہونے کے بعد یہ چوہوں کی طرح دکھنے والے جیو اپنے آپ کو دھرتی پر بہت ستنتر محسوس کرنے لگے اور ایک اچھا جیوان جینا لگے لاکھوں سال بعد یہ جیو تھوڑے بڑے جیو میں بدانے لگے آج سے قریب چالیس لاکھ سال پہلے ایفریقہ کے پوروی علاقے میں ایسٹ ایفریکن ریسٹ ویلی نام کے اس جنگل میں ایپس نام کے جیو رہا کرتے تھے جو اسی جنگلوں کے پیڑ پر رہتے تھے لیکن کسی کاران سے اس جنگل میں اکال پڑ گیا جس سے یہاں بارش کا سنکٹ ہو گیا اور پیڑ پودھے سوکھنے لگے پیڑوں کے سوکھنے کے کاران ان جیووں کے لیے کھانے کی سمسیاں بڑھنے لگی جس کے کاران انہوں نے پیڑ پر سے اترنے کا نیڑائے لیا کئی ہزاروں سال کے سنکھرش کے بعد یہ چار پیر والے جیو اب دو پیر پر چلنے لگے دو سے یہ وہی جیو ہیں جو کروڑوں سال پہلے چوہوں کی طرح دیکھتے تھے لیکن کروڑوں سال کی پرکریہ کے بعد یہ ایپس میں بدل گئے سمائے بدلنے کے ساتھی ساتھ ان جیووں میں بدھی کا وکاس ہونا شروع ہو گیا اور ان کے شریر میں بھی بہت سے پریورتن ہونے شروع ہو گئے یہ ایپس کھانے کے لیے جانوروں کے کچھے ماس کنبول اور جنگلی پھلوں کا استعمال کرتے تھے جیسے جیسے سمائے ڈھلتا گیا ان میں بدھی کا وکاس ہوتا گیا جس سے انہوں نے پتھروں سے ہتیار بنانا سیکھ لیا جس سے شکار کرنے میں انہیں بہت مدد ملتی تھی اس کے ہزاروں سال بعد انہوں نے پتھر سے آگ لگانا بھی سیکھ لیا آپ کی جانکرین کے لیے بتانا چاہیں گے ہمارے پوروجو کے لیے آگ کی خوش اس وقت کی سب سے بڑی خوش تھی آگ کی خوش کے بعد انہیں تھنڈی کے دنوں میں گرمی اندھیروں میں روشنی اور جانوروں کے کچھے ماس کو پکانے میں بہت ہیلپ ملتی تھی اور ساتھ ہی سمائے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جھنڈ میں رکھنا سیکھ لیا جس سے دھیرے دھیرے ان کا پریوار بننا شروع ہو گیا اور ساتھ یہ جھنڈ میں سرکشت بھی رہنے لگے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اور اپنے شریر کو ڈھکنے کے لیے جانوروں کی کچھی چھال کو پہننا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات کو کسی دوسرے کے سامنے پرکٹ کرنے کے لیے آواز نکالنے لگے یہ اور اس طرح انہوں نے بھاشا کا نرمار کیا دو سو کچھ سمائے ہمارے پوروج سبھی جانوروں میں سب سے زیادہ بدھیمان تھے آج سے قریب دو لاکھ سال پہلے ہومو سیپینس نام کی اس پرجاتی کا وکاس شروع ہوا جن میں بدھی کا وکاس اور تیزی سے بڑھ گیا جس سے انہوں نے کھانے کے لیے زمین پر کھیتی کرنا شروع کر دیا اب یہ ساماجی کی طرح پر بہت وکاس کر چکے تھے اور اس طرح نرمتر ہزاروں سالوں تک وکاس ہونے کے کاران آج ہم سبھی کا استردویز تھردی پر ہے اور اسی وکاس پر آج کے اس دنیا میں ٹیکنالوجی موجود ہے جس کا استعمال ہم آج کے سمائے میں کر رہے ہیں دوستو ہمیں ابھی بھی برہمان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننا ہے اور اسی کرم میں لگتار ویگیانک ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں دوستو دھرتی کے نرمان سے لے کر ہم مانووں کے اتحاس اور ابھی تک کا یہ مزدار سفرہ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں بابائی ٹیک کیا